بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین دو اہم خبریں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف دیکھ رہے ہیں اس وقت ان پر بات کرتے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام قومی احساسے جن میں آپ کے ائرپورٹس ہیں آپ کے موٹر ویز ہیں یہ سارے کے سارے گروی رکھ کر کرزہ لینے کی پوری کوشش کی ہے کیا یہ بات درست ہے اور اصل معاملات اس پر ہیں کیا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور دوسرا نادرہ کے چیئرمن ملک صاحب جو ہیں ابھی وہ ہیں واپس انہیں عمران خان نے تیس منٹ خود انٹرویو کر کے ہائر کیا رکھ لیا یہ شخص وہ ہیں جو تحریک انصاف میں دوز اور تیرہ میں مکنہ تیسی سیائی کے استعمال پر انتخابات میں شدید تنقید کا سامنا کر چکے ہیں انہیں واپس کیوں لائیا گیا جب اتنی تنقید خود تحریک انصاف نے کی تو یہ تارک ملک صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کون ہے آخر اتنے اہم شخص ہیں کہ انہیں تینوں حکومتوں میں تینوں پارٹیاں چیئرمن نادرہ کیوں لگاتی رہی سب سے پہلے دوز اور تیرہ میں بلکہ اس سے بھی اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو انہیں لائیں تھی محترمہ بنظیر بھٹو ان کا کام تھا کہ جی پاکستان کی جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ ڈاٹا بیس ان کارکنوں کا ایک ریکارڈ بنا رہے تھے تاکہ اس پارٹی کے کام آئیں یہ وہ کام کرتے رہے پھر انہیں ڈپٹی چیئرمن اور بعد میں آخری دنوں میں حکومت کے انہیں چیئرمن نادرہ بھی لگا دیا گیا جب پاکستان مسلمی مون کا دور آیا تو یہ ادارے کے طور پر اس منادرہ میں چیئرمن کے طور پر کائم کام کرتے رہے دوزہ اٹھانہ کے انتخابات میں جو نتائج کٹھا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا ٹرانسمیشن سسٹم یعنی آر ٹی ایس جسے کہا جا رہا مبینہ طور پر کام کرنا اس نے بند کر دیا تھا پولنگ سٹیشن سے آپ کو پتہ ہے کس طرح نتائج حاصل کرتے تھے وہاں پر جو پریزائیڈنگ آفسر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے موبائل سے اپلیکیشن سے ان کے پاس ایپ ہے اس میں وہ ایک نتائج پر فارم فورٹی فائیو کی تصویر اور یہ لیتے تھے اور اس کے بعد یہ ڈاٹا الیکشن کمیشن کے سرور پر وہ ٹرانسفر کرتے تھے متقل کرتے تھے یہ موجودہ حکومت کے لیے اپوزیشن نے ایک عرصہ پروپاگینڈا چلایا آپ نے سنا گئے جی بڑی دھاندی یہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب تارک ملک پر تحریک انصاف نے اس وقت دو سر تیرہ میں الزام لگایا تھا کہ یہ جو مکنہ تیسی سیائی آپ کو پتہ ہیں انگوٹھے پر لگی ہوتی ہوئی اور اس سیائی کا بڑا گیم نواشی صاحب کے حلقے میں ہوئی این اے ایک سو اٹھارہ جہاں پر یہ دھاندی کے الزام تھا میہ صاحب کے ہارنے پر تیس فیصد ووٹرز کے صرف نشان جو تھے وہ مل گئے تھے ستر فیصد ووٹرز کے انگوٹھوں کے نشان کی شناخت نہیں ہو سکی تھی یہ سیائی بھی تارک ملک صاحب ہی لائے تھے جس میں نوے ملین کا خرچہ بھی ہوا تھا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ یاد رکھیں غیر ملکیوں کا خاص طور پر افغان باشنوں کو جو نادرہ کے کارڈ جاری کیے گئے تھے بعد میں جو حملوں میں نکلے بھی تھے اپٹا بازگارہ میں وہ بھی تارک ملک صاحب نے پھر آپریشن کر کے نادرہ میں سے غلط قسم کے جو لوگ کرتے تھے کام دو نمبریاں ان کو پکڑا تھا بہت بڑا آپریشن ہو تھا پیپلز پارٹی کے دور میں تو یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتائیے کون ہے تینوں حکومتوں میں ان پر الزامات لگتے رہے اور تینوں حکومتیں ان کے مخالف رہیں اب جنائیٹڈ نیشن اقوام متحدہ نے دیکھے انہیں اٹھا لیا کیسے بڑا کام اقوام متحدہ نے ایک سو تیس ممالک کا دیا ٹیلنٹ کا پندازہ کریں ذرا یونائٹڈ نیشن ٹیلنٹ پک کر گی تینوں حکومتوں میں ہماری مسائل رہے ہیں ان کے ساتھ بلکہ پاکستان مسلمی نون میں تچھو دن اس حال کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے خراب ہوئے کہ وہ انہیں کام نہیں کرنے دیتے روک دیا تھا انہیں پھر یہ عدالت چلے گئے تھے اور پھر ان کا نام ای سی ایل تک میں ڈال دیا گئے تھا پھر یہ بحال ہوئے لیکن انہیں کہا دل برداشتہ ہو کہ میں نوکنی نہیں کروں گا موجودہ حکومت نے ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو بلانے کا ٹھیک آٹ ہے انہوں نے بلائا انہوں نے کہا جی اب پچھلے دنوں میں کوئی یاد ہے کس بل پاس ہوئے ایک دن میں سب سے اہم بل جو پاس ہوا پارلیمنٹ وہ نئے پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا سب سے مشکل مرحلہ کہ انہیں پروسس میں کیسے لائے جائے گا میرا ووٹ کیسے بنے گا کس طرح سارا ہوگا انتخابی اصلاحات کیسی ہوں گی پارلیمنٹ میں تجاویز آئے گی اب جو لوگ اچھا پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ تو بیعث کریں گے جو پارٹیاں پوزیشن کی باہر ان کی کچھ ہے ہی نہیں بات ہی نہیں اس میں قانون کیا بنے گا اگلی حکومت کون کرے گا یہ بڑا اہم ہے تارک ملک صاحب کی پوزیشن سب سے اہم اس وقت عمران خان نے ان کی قابلیت کو دیکھا حالانکہ دوزار تیرہ میں شدید اختلاف کی ہے ان پر لیکن قابلیت کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ تین لوگ انٹرویو کیے تھے ان میں دو لوگوں جو انٹرویو تھے وہ دس دس منٹ کر کے ان سے مطلب جو فرمالٹی پور وہ بھی قابل لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ تیس منٹ کا انٹرویو اور عمران خان نے ان کو عوضے پر اچھا ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان نے رکھا پھر جاب دے دی اچھا میں دیکھیں سکوک بانڈ جو شروع ہوئے یہ اسلامی نظام کے تحت اپنی زمین جہداد گروی رکھوا کر پیسے لینے کے نظام جو سکوک کہا جاتا ہے پھر آپ کرزہ لیتے ہیں اور اس کو پھر آپ اوپن مارکٹ میں یہ جو ادارہ آپ کو دیتا ہے آپ کا کرزہ وہ اسے پھر اسی چیز کو دوبارہ آپ کے سامنے لیز پر آپ کو دے دیتا ہے تو یہ تو اسلامی بینکوں سے اس لیے جاتا ہے اسلامی بینکوں کے پاس آپ کو پتا ہے بہت زیادہ پیسہ بہت زیادہ فنینس ہوتا ہے اور دے نہیں سکتے جب تک وہ سود پہ اکرتے نہیں ہیں وہ چاہتے کرزہ آپ لیں اس کے اوپر کولیٹرل مطلب اپنی کچھ زمین جہداد کچھ گھر کومی ساسا کچھ چیز گروی رکھوائیں تو اسلامی بینکوں سے لینے کے لیے کرزہ یہ سسٹم ہوتا ہے ماضی میں پاکستان پیوز پارٹی نون یہ سارے کر چکے ہیں وفاقی کابینہ نے ابھی ائرپورٹس اور موٹر ویز کو گروی رکھنے کی جو کرزہ لینے کی منظوری وہ دے دی کیونکہ انہیں اگلے سال میں بارہ سو ارب روپیہ یعنی کہ تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر کے مالی وسائل چاہیے نیشنل ہائی ویز کے تحت جو موٹر ویز ہیں اور ہائی ویز کے ان کو رکھنا ہوگا اس کو گروی اب دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک یہ بتیس مرتبہ یہ سکوک بانڈ جاری ہوں اور پندرہ سو ارب کا کرزہ لیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے اور دنیا بھر میں سکوک بانڈ اسی طرح چلتے ہیں کیونکہ اسلامی فنانشل سسٹم جو لوگ جانتے ہیں بینکنگ ویرا میرا تو بیگراؤنڈ اس لیے بتا سکتا ہوں اس میں اساسے کے بغیر کرزہ نہیں دیتے اور یہاں پر سب سے اہم سوال جو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کرز حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں آپ کرزے لیتے ہیں ہم سب لوگ حیشت میں استحکام آ رہا ہے ملک میں ترقی ہو رہی ہے چاہے حکومت کوئی بھی ہو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات اور سب سے اہم بات یہ ہے پیپلز پارٹی ہو نواز لیگ ہو طریقہ انصاف ہو کوئی بھی ہو بنیادی معاشی پالیسی تقریباً ایک جیسی انصاف کی اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے سب زیادہ آپ ٹیکس کٹھا کریں قومی بچت کریں اور سرمایہ کاری کریں یہ تین طریقہ انصاف کی حالت بہتر ہوگی اگر بدقسمتی سے ان تینوں شعبوں میں ترقی کرنا مشکل نظر آئے تو چونکہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم نے ای 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 ایف کے کرزے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس اور کوئی سورس ایسا انکم نہیں ہے اس کو بڑھانے کا تو ہمیں پھر قومی احساسے گروی رکھ کر یہ پیسے لینے پڑتے ہیں اور سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے ملک میں شرافیہ سے پیسہ نکلوانا ٹیکس کی مادمی ہے اور اس پیسے کا صحیح استعمال کرنا اب دیکھیں یہ پیسہ اگر کوئی فلیٹ لے لے اپنے بچوں کے لیے کوئی پروپٹیاں بنا لے کوئی جہدادیں بنا لیں کیونکہ آپ جتنے بھی سیاستدان دیکھیں اس ٹینیور کے تو سیاست میں آنے سے پہلے ان لوگوں کے حالات دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں ان کے حساسے دیکھیں اور ملک کے حساسے تو بس سیدھی سی بات ہے آپ کو پتہ لائے جائیں ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اور وہاں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے پچھلے پچاس ساٹھ ستر سالوں میں دیکھ لیں تو حکومت چاہیے جس کی مرضی ہو یہ آپ چھوڑ دنسیز کو یہ سارے کا سارا غلط نظام ہوگا قومی حساسوں کو گروی رکھنے کے میں اکام اس کا بالکل حق میں نہیں ہوں اس پر میں نے ماضی میں بھی نون لیگ پر بڑی تنقید کیونکہ ائرپورٹس پار جب وہ گروی رکھاتے تھے اس لیے میرا خیال ہے حکومت کو سوچنا چاہیے اس پر میں کوشش کروں گا کہ اس پر حکومتی موقف جو ہے مین جو موقف ہے وہ کسی طریقے سے کوششوں کی حماد حضر اگر مجھے کسی طرح مل جائیں ان سے ہو جائے بات اور ٹائم اس میں بڑا لگ جاتا ہے ان انٹریوز میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ان کی بیزی لائف ہے پھر ہمارے پاس ٹائم مشکل مینج کرنا ہوتا ہے لیکن ان کا موقف کیا ہے کیسے انہوں نے وہ بھی ظاہر ہے یہی کہیں گے جس کوک بانڈ لینے بڑے ضروری ہیں ہمیں بارہ سو عرب چاہیے اگلے تین شہر یا پانچ عرب جو مالیاتی سال اس کے لیے لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پلین کیا ہے لیکن میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ قومی احساسوں کو گروی نہیں رکھوانا چاہیے کوئی اور طریقہ کار نکلنا چاہیے اشرافیہ سے ٹیکس کیسے وصول ہو اس پر میند کرنی چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں سب سے اہم بات آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کے حیال میں یہ انتخابی عمل جو شروع ہو رہا ہے تارک ملک صاحب والا ان کی اپوائنٹمنٹ اور یہ جو ابھی میں نے قومی احساسے گئے اس پر آپ کی رائے بڑی اہم ہیں اپنے کومنٹس میں ضرور اس کا اظہار کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ